یہ میری زندگی میں ہونے والا سب سے عجیب کہانی ہے اور شاید اس کے بعد اور کوئی عجیب کہانی ہو بھی نہیں سکتا تھا اور مجھ میں اتنی حمد بھی نہیں تھی میرا نام رددما ہے میں نے بی اے کیا ہوا تھا میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ میری ماں کسی کی دوسری پتنی تھی اور وہ میری ماں کو گھر سے نکال چکا تھا اس نے میری ماں کی خوبصورتی دیکھ کر شادی کی اور میں بھی پیدا ہو گئی لیکن جب اس کی پہلی پتنی کو پتا چلا تو اس نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا شادی تو ویسے ہی ریجسٹر نہیں تھی کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی یہ پہلی شادی ہے اس نے کہا کہ میری پہلی پتنی اگر مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو میری سارے پریوار میں کوئی عزت نہیں رہے گی اور گریب بھی ہو جاؤں گا کیونکہ سب کچھ میری پہلی پتنی کا ہے وہ انسان بڑا ہی عجیب تھا تھا تو میرا باپ لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا میری ماں پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی مجھے پڑھایا لکھایا اور اس کے بعد بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی اب میری باری تھی کہ میں ان کی مدد کرتی اور میں میدان میں آئی اور میدان میں آ بھی گئی تھی پہلے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی سکول میں پڑھاتی تھی لیکن اس طرح سے گھر نہیں چلتا تھا کیونکہ میری ماں کی دوائیاں بھی آتی تھی جو بہت مہنگی تھی اس کے علاوہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا اور ان ساری چیزوں میں آج کل پیسے لگتے ہیں ان کو کیا بیماری تھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی بس وہ بستر پر پڑی تھی اور اٹھ نہیں سکتی تھی شاید ان کا مرض ان کا دکھ تھا محبت نے ان کو مارا تھا میری ماں مجھے کہتی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں تو کسی سے شادی کر لے تاکہ میں سکون سے مر سکوں لیکن میں نے ماں کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے شادی کی تو کیا ہو گیا میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی جب میری ماں نے میرے باپ سے شادی کی تھی تو میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کوئی ایسی نوکری کرنی چاہیے جس میں مجھے مہینے کے پیسے ملے اس طرح پرائیوٹ سکولوں میں پڑھا کر بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھا کر کچھ نہیں ہونے والا پھر مجھے میری ایک دوست نے ایک نوکری کے بارے میں بتایا کہ وہاں کا مالک بہت ہی نرم دل ہے وہ تمہیں نوکری ضرور دے گا میں وہاں گئی اور میں نے اس مالک کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی مجھے لگا کہ مالک نہیں ہے بلکہ مالک کا بیٹا ہے لیکن اس نے کہا کہ وہ یہاں کا مالک ہے اس کی عمر شاید تیس سال ہوگی اس کا نام کرن تھا وہ بہت ہی خوبصورت انسان تھا میں نے اس سے اپنے بارے میں بتایا زیادہ نہیں پر یہ بتایا کہ مجبور ہوں اس نے کہا یہاں آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کافی سارے کورس بھی کیے ہوتے ہیں اور میں صبح سے بیٹھا ہوں اور میں نے اتنے سارے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جن کی کوالیفیکیشن آپ سے زیادہ تھی لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس نوکری کی بہت ضرورت ہے وہ اچھا انسان تھا کہتے ہیں کہ اچھے انسان دوسروں کے دکھوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں اس نے بھی اندازہ لگا لیا کہ میں واقعی مجبور ہوں اور اس نے مجھے نوکری پر رکھ لیا جب میں آنفس میں آ کر بیٹھی تو ایک لڑکی نے کہا کہ عجیب بات ہے صبح سے اتنے زیادہ قابل لوگوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد تمہیں رکھ لیا کہیں تمہاری شکل دیکھ کے تو نہیں رکھا آج کل آنفس میں لڑکیوں کو شکل دیکھ کے ہی رکھا جاتا ہے تم بے شک خوبصورت ہو لیکن تم نے کپڑے بہت سادے سے پہن رکھے ہیں کل سے اچھے کپڑے پہن کے آنا خوبصورت تو میں تھی لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے میری خوبصورت ہی دیکھی تھی کیونکہ اس نے تو مجھے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا وہا تو میرے فائل کی طرف ہی دیکھ رہا تھا بس آخر میں ایک دفعہ دیکھا تھا اور ایک عورت مرد کی نظر پہچان جاتی ہے اس کی نظر ایسی ویسی بلکل بھی نہیں تھی میں نے اس لڑکی کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا میں آنفس میں کام کرتی تھی مجھے کبھی چھٹی چاہیے ہوتی تو سر چھٹی دیتے تھے اور کبھی کبھی تو آنفس کی گاڑی میں بٹھا کر مجھے گھر بھی بجوا دیتے تھے مجھے لگا کہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ ہے لیکن باقیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا اس کا مطلب کہ وہ بہت اچھے انسان تھے انہوں نے مجھے ایک فائل دی اور کہا کہ اس کو تم نے مکمل کرنا بہت بڑی ضروری فائل ہے مجھے میری ماں کی کال آئی میں نے اپنی ماں کے پاس ایک چھوٹا موبائل رکھا ہوا تھا کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے فون کر دیں میں کسی بھی طرح پہنچ جاؤں گی انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بیٹا میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے میں نے کہا کہ ایک گھنٹے تک آ سکتی ہوں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے انہوں نے کہا کہ نہیں زیادہ خراب نہیں ہے تم کام کرو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اگر میں نے یہ کام ٹائم پر مکمل کر دیا تو میرا سر بہت خوش ہو جائے گا آپ کو تو پتا ہے وہ بہت اچھا انسان ہے اور اس کے لئے اتنا تو کرنا چاہیے میری ماں نے کہا کہ اچھا انسان ہے اس کے لئے اتنا تو کرنا چاہیے میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی مجھے وقت کا پتا ہی نہیں چلا تھوڑی دیر کے بعد میں نے ماں کو کال کی تو وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی بیل تو جا رہی تھی پر کال نہیں اٹھا رہی تھی میں پریشان ہو گئی تھی سر بھی وہاں سے جا رہے تھے اور میں باہر کھڑی تھی مجھے کوئی بھی رکشہ نہیں مل رہا تھا انہوں نے مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے پوچھ لیا میں نے بتایا کہ ماں کی کال آئی تھی تو میں کام میں مصروف ہو گئی تھی اور اب بھی وہ فون نہیں اٹھا رہی ہے وہ بستر پر پڑی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں مجھے گھر چھوڑنے کے لئے آئے اور وہاں سے جانے لگے جب میرے چلانے کی آواز سن کے واپس اندر آ گئے کیونکہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی میں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ کیوں میں پہلے نہیں آئی اپنی ماں سے مل لیتی ان کو بچا لیتی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی میری حالت بہت عجیب تھی میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے پورے ایک ہفتے کے بعد ہوش آیا تب تک میری ماں کا انتیم سنسکار ہو چکا تھا یہ سب کچھ کرن سر نے کیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا پر وہ پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کر چکے تھے بتاتے ہوئے شرم آ گئی جبکہ میرے مسئلے کو بھی شروع ہوئے تھے پتہ نہیں کس طرح وہ مجھے اٹھا کر اسپطال لے کر گئے ہوں گے پورا ہفتہ میں ہستا ہوں مجھے انہوں نے ہی پیسے دیئے تھے یہ تو وہی بات ہوئی کہ کوئی آپ کو مدد کے لیے اپنی انگلی پکڑا تو آپ اس کا باجو پکڑ لو اس لیے میں ان کو نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن میرے ساتھ ابھی اور بہت سارے مسئلے تھے میں نے ان کو کہہ دیا کہ اور کچھ نہیں ہے سب ٹھیک ہے لیکن میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی میں گھر میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ مکان مالک بڑا ہی برا انسان تھا اور شرابی بھی تھا ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تم سے پیسے کون مانگ رہا ہے تم بس میرے پاس رہا کرو کبھی تم میرے لیے کچھ کرو کبھی میں تمہارے لیے کچھ کروں گا تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تم نے تو میری پتنی دیکھی ہے نا کتنی موٹی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن تم بہت زیادہ خوبصورت ہو مجھے پتا چل گیا کہ اس کی نیت خراب ہے اس لیے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اس گھر میں جو سامان پڑا تھا وہ بھی اس کے حوالے کر دیا کیونکہ دو تین مہینے کا کرایا نہیں دیا تھا اپنا تھوڑا سا سامان لے کر میں اپنے ساتھ آنفس لے آئی سب مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ تمہارے پاس اتنا بڑا بیک کیوں ہے تم نے کیا یہاں سے کہیں جانا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے کسی رشتے دار کے گھر جانا ہے لیکن میں نے چھٹی نہیں لی تھی سوچا کہ شام تک آنفس میں بیٹھ جاؤں گی اس کے بعد دیکھوں گی کہاں جا سکتی ہوں سارے لوگ آنفس سے نکل گئے اور میں آنفس میں ہی چھپ گئی میں نے پوری رات آنفس میں گزار دی دو تین دن اسی طرح گزار گئے میں ایسے ہی کرتی تھی آنفس میں ہی کہیں چھپ جایا کرتی تھی اور وہیں پر سو جاتی تھی لیکن یہ بات کرن سر کو پتا چل گئی انہوں نے گصہ کیا مجھے لگا کہ وہ گصہ ہو رہے ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے آخر کو ان کا آنفس تھا کوئی انات آشرم تو نہیں تھا جہاں میں نے اپنا ڈیرہ ڈال دیا تھا انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو آنفس میں اکیلی سو جاتی ہو اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا اس سے پتا چل گیا کہ تم ساری رات یہاں پر اکیلی ہوتی ہو اس کے بعد کیا ہوگا میں بھی پریشان تھی میں کیا کرتی میں نے رونا شروع کر دیا میری نوکری اتنی بھی اچھی نہیں تھی وہ سٹاف نہیں تو کام کرتی تھی لیکن جو اگر میں کرایے پر کوئی جگہ لے لیتی تو شاید وہاں رہ سکتی تھی لیکن وہاں بھی تو اکیلے رہنے والی بات تھی اور میں آج تک اکیلے نہیں رہی تھی اور پھر ایک اکیلی لڑکی کو کون کے رہے گا گھر یا کمرہ دیتا ہے ممبئی جیسے شہر میں ویسے ہی گھر نہیں ملتا میں نے ان کو کہہ دیا کہ مجھ پر میرے مکان مالک نے بھی بری نظر رکھی اس لئے میں نے مجبور ہو گئی ہے سب کچھ کیا وہ سوچ میں پڑ گئے انہوں نے کہا کہ تم میرے گھر چلو حیران ہوئی میں نے کہا کہ نہیں آپ کے گھر کیسے آ سکتی ہوں میں تو آپ کو اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہوں اس نے کہا کہ یہاں پر رہنے سے اچھا ہے کہ تم میرے گھر ہی آ جاؤ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگا میں یقین دلاتا ہوں میری بات کا یقین کرو کوئی انسان اچھا ہے یا برا یہ تو صاف پتا چل جاتا ہے اچھے کو برا بننے کے لیے ایک پل لگتا ہے لیکن برے کو اچھا کرنے کے لیے عمر لگ جاتی ہے میں اتنی زیادہ مجبور تھی مجھ پر اتنا برا وقت تھا مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا اور ہاں کہہ دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کی بات بھی ٹھیک تھی اگر میں آنفس میں نہیں سوتی تو پھر اگلا ٹھکانا تو سڑک ہی تھا اس شخص نے میرے ساتھ ابھی تک کتنی بھلائی کی تھی میں نے اس کا بھروسہ کر لیا اور میں اس کے گھر چلی گئی جب گھر میں داخل ہوئی وہاں پہ نوکرانی تھی جو کافی بڑی عمر کی تھی شاید وہی گھر کو سنبھالا کرتی تھی کیونکہ باہر چوکیدار بھی تھا اور ایک اور نوکرانی بھی تھی جو کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی اس عورت کا نام نرملا تھا سر نے اس کو کہا کہ یہ لڑکی آج سے یہاں ہی رہے گی اس کے لیے کمرہ ساف کروا دو اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا وہ عورت بھی بہت اچھی تھی اس نے میرا سامان لے کے کمرے میں رکھوا دیا اور کہا کہ تمہیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہوگا اس نے کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ضرور بتانا میں نے دو تین دن سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا کھانا کھا کے سکون آ گیا اس عورت کو بھی اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اس نے کہا ہمارے صاحب بہت اچھے ہیں اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کا اپنا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے نہ اس لئے ایسے لوگوں کے لئے ان کا دل بہت بڑا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ سر کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے مجھے بہت اچھا کمرہ دیا تھا کمرے میں ایسی بھی لگا ہوا تھا مجھے اتنی سکون کی نیند آئی کہ میں کیا بتاؤں اب میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا میں بلکل محفل تھی شام ہونے والی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی پور سکون جگہ پر آ گئی ہوں اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور شاید ایسا ہی تھا رات ہوئی تو میرا کھانا نوکرانی میرے کمرے میں ہی لے آئی اس نے کہا کہ آپ کو تری ٹائم کا کھانا کمرے میں مل جائے گا میں نے کہا کہ میں صبح نوکری پہ جایا کروں گی تو دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گی بس ناشتہ اور رات کا کھانا گھر پہ کھاؤں گی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے کھانا میرے سامنے رکھا اور وہاں سے جانے لگی پر اچانک سے پلٹی اور اس نے ایک عجیب سی بات کہہ دی اس نے کہا کہ یہ گھر اب آپ کا اپنا گھر ہے آپ اسے اپنا گھر سمجھیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں اپنے لئے کسی چیز کی فکر نہ کریں کپڑے جوتے سب کچھ ہم بنوا دیں گے کیونکہ یہاں پر سب کے لئے موسم کے حساب سے کپڑے بنائے جاتے ہیں سر خود پیسے دیتے ہیں اور میں ہی جا کر یہ سارے کام کرتی ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا رات نائن بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا مجھے یہ بات سننے میں اتنی عجیب نہیں لگ رہی تھی لیکن اس کے کہنے کا انداز بہت عجیب تھا میں نے کہا کہ رات نائن بجے کے بعد ویسے بھی میرا کوئی کام نہیں ہوگا مجھے جلدی سونے کی عادت ہے کیونکہ صبح جلدی اٹھی جاتی ہوں لیکن رات نائن بجے کے بعد کیوں نہیں نکلنا ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت پڑ جائے اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اپنی ضرورت کے سارے کام نائن بجے سے پہلے کر لیجئے لیکن رات کو نائن بجے کے بعد باہر نکلنے گا اس بات کو کوئی مزاک نہیں سمجھے گا یہ بلکل سنجیدہ بات ہے بس آپ کو اس گھر میں رہتے ہوئے اسی آنسول کی پابندی کرنی ہے پھر آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی برا نہیں ہوگا کیا مطلب تھا اس کا کیا اگر میں اس آنسول کی پابندی نہیں کرتی تو کیا میرے ساتھ کچھ برا ہو جاتا مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی ساری باتیں بلکل ٹھیک کر رہی تھی لیکن اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کوئی بھی اس بات کو سنتا تو حیران ہوتا اور اس کے دل میں نہ جانے کتنے سوالات آ جاتے میں خاموش ہو گئی اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ سننے کے لیے کھڑی ہوں کہ آپ نائن بجے کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی آپ کو اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا تاکہ آپ کو اس بات کی سنجیدگی کا پتا چلے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نائن بجے کے بعد کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں اس نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے آپ بہت اچھی انسان ہیں بھون آپ کے یہاں وقت بہت اچھا گزارے میں نے کہا کہ میں ہمیشہ یہی نہیں رہوں گی میں ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو یہاں سے چلی جاؤں گی اس نے کہا کہ یہ تو آپ کے ماملے ہیں بھون آپ کے لیے آسانی کرے اب میں یہاں سے چلتی ہوں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دیں میں نے کہا کہ نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں نے کھانا کھا لیا کمرے کے اندر ہی باتھروم بھی تھا ضرورت کی چیزیں موجود تھیں کمرے میں ٹی وی بھی تھا اور ایسی بھی تھا لیکن ابھی تو سردیوں کا موسم آنے والا تھا پانی پینے کے لیے بھی اندر ہی پانی رکھا گیا تھا ویسے بھی نو بجے کے بعد مجھے باہر نکل کے کیا کرنا تھا میں جلدی سو جاتی تھی میری ماں نے عادت ڈالی ہوئی تھی صبح اٹھ جاتی تھی پوجہ کرتی تھی اور پھر آنفس کے لیے نکل جاتی تھی یہاں پر بھی میری یہی روٹین تھی آج کی رات تو پرسکون گزر گئی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی لیکن اس بات پر خوش تھی کہ میری عزت اور میں محفوظ ہیں ورنہ میں کہاں جاتی کیا کرتی جو راتیں میں نے آنفس میں گزاری تھی میں ان میں بہت زیادہ ڈڑتی رہی تھی مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی آج بہت عرصے کے بعد سکون کی نیند آئی تھی سر نے کہا تھا کہ آنفس والوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے گھر میں رہتی ہو نہیں تو وہ الٹی سیڑھی باتیں کریں گے اور تمہارے خلاف باتیں ہوں گی یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا میں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کوئی مجھ سے پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ اپنے گھر میں رہتی ہوں سر کی ایک بات بہت اچھی تھی کہ وہ آنفس میں میرے ساتھ ایسے پیش آتے تھے جیسے ہم ایک گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے آنفس سے گھر نہیں لے جایا کریں گے جبکہ مجھے بھی تو اسی گھر میں جانا ہوتا تھا لیکن اس لیے انہوں نے وین والا لگا دیا جس کے ساتھ میں آیا جایا کرتی تھی ایک دن عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آنفس میں بیٹھے تھے اور میں کوئی فائل دینے جا رہی تھی لیکن کانچ کے دروازے سے انہیں دیکھ کے میں سائٹ پہ ہو گئی اور پھر چھپ کے سے انہیں دیکھنے لگی وہ وہاں پر بیٹھے رو رہے تھے میں حیران رہ گئی مرد ویسے ہی مشکل سے روتے ہیں اور اس طرح آنفس میں بیٹھے وہ بھلا کیوں رو رہے تھے ایسی بھی کیا بات تھی ان کے رونے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی بیباسی سے روتا ہے وہ بہت بیباسی سے رہے تھے ان کو نہ جانے کس بات کا دھوک ہو رہا تھا پھر انہوں نے کسی کو کال ملائی اور اس سے بات کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کال بند کر دی اور اپنے آنسو ساف کر لیے اس کے بعد اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور انہیں مختلف لفافوں میں ڈالنے کے بعد واپس اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے تھے میں اندر گئی تو میں نے فائل رکھ دی مجھے لگا کہ وہ مجھ سے بھی نظریں چورا رہے تھے ان کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ روے ہوئے ہیں اس لیے میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے کہیں آنفس کا کوئی پریشانی تو نہیں تھا لیکن میں بھی تو آئی ایس آئی آنفس میں کام کرتی تھی آج صبح ہی پتا چلا تھا کہ ہمارے آنفس کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی تھی ہماری کمپنی ٹاپ ٹین کمپنیوں میں آ گئی تھی جو کی پہلے نہیں تھی یہ تو خوشی کی بات تھی آج تو کینٹین میں بھی میٹھا بنا تھا تاکہ سب لوگ سیلیبریٹ کر سکے اور سر یہاں بیٹھ کر رو رہے تھے اس کا مطلب کے کام کی کوئی بات نہیں تھی شاید ان کی پرسنل زندگی کی کوئی بات تھی ویسے انہیں اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا جس آدمی نے آپ کتنی مدد کی ہو آپ کا اتنا خیال کرتا ہوں آپ اس کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر خوش تو نہیں ہوتے اور جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے بتاتے کی بات کیا ہے میں جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو میں نے کہا کہ نہیں بھگوان کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے سر میں ہمیشہ آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی انہوں نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں جب تک آپ کا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا آپ رہیں لیکن انتظام کہاں ہو رہا ہے یہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا میں ان کی بات سمجھی نہیں میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ان کا کہنا تھا کہ کسی ایسی جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں پر آپ کی جان اور عزت کا خطرہ ہو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی جلدی نہیں ہے رات میں اپنے کمرے میں تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے کھانا کھا لیا تھا نو بجے سے پہلے ہی اپنے سارے کام ختم کر لیے اگر میں اس گھر میں رہتی تھی تو اس گھر کے ایک چھوٹے سے آنسول کا مجھے مان رکھنا ہی چاہیے تھا لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور جیسے ہی نو بج کر بیس منٹ کا وقت ہوا مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی مجھے لگا کہ آواز کہیں آس پاس آ رہی ہے لیکن مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ یہاں پر آس پاس کوئی بھی گھر نہیں تھا یہ گھر ٹاؤن میں بنا ہوا تھا اور یہ ٹاؤن بھی شاید نیا بنا تھا اس لیے یہاں پلوٹ کھالی تھے اور یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی پھر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ آواز گھر کے اندر سے آ رہی ہے لیکن یہ آواز ایک لڑکی کے رونے کی تھی تھوڑی دیر کے بعد ایسی آواز آنے لگی کہ جیسے دو تین لڑکیاں مل کر رہی ہیں میں حیران رہ گئی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکیاں گھر میں ہی ہیں لیکن اس گھر میں تو سوائے سر کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا یہ آواز نرملا جی کی بھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی اور یہ آواز کسی لڑکی کے رونے کی تھی اور پھر ایک آواز نہیں تھی تین چار لڑکیوں دونوں کے کی آواز تھی عجیب سی آواز لگ رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا نوکر بھی اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے شاید وہ نوکرانی بھی ادھر ہی رہتی تھی لیکن اس کے لئے تو پیچھے کوارٹرز بنائے گئے تھے جہاں سے آواز یہاں نہیں آ سکتی تھی کیونکہ گھر کے پیچھے تھے اور یہ آواز گھر کے اندر سے آ رہی تھی مجھے لگا کہ مجھے باہر جا کر چیک کرنا چاہیے لیکن مجھے کہا گیا تھا کہ نو بجے کے بعد باہر نہ نکلنا اس لئے میں نہیں گئی تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی پھر کچھ توڑنے کی آواز آئی جیسے کسی نے کوئی چیز توڑ دی ہے اور اس کے بعد بلکل خاموشی چھا گئی میں حیران رہ گئی اور اگلے دو تین دن تک بھی روز رات کو اسی طرح سے آوازیں آیا کرتی تھی میں بھی جانبوچ کر سوتی نہیں تھی اور سننے کی کوشش کرتی تھی کہ آواز ہے کیا واقعی گھر کے اندر سے آ رہی ہے اب تو بلکل ہی یقین ہو گیا تھا اس کا مطلب کی اس گھر میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے تھے جن کے بارے میں مجھے پتا نہیں تھا لیکن اگر وہ اس گھر میں رہتے تھے تو ان کی موجودگی مجھ سے کیوں چھپائے گئی اور وہ پھر رات کو روتے کیوں تھے ایسا بھی کیا ہوتا تھا رات میں ان کے ساتھ کے وہ رونا شروع کر دیتے تھے میں نے ایک دن نرملا سے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے کیا کیوں کی یہ دبل سٹوری گھر تھا سر کا کمرہ اوپر تھا اور میں اوپر کبھی بھی نہیں گئی تھی کیوں کی مجھے کوئی کام ہی نہیں تھا اوپر جانے سے پھر آپ کسی دوسرے کے گھر میں رہتے ہو تو ایسے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دنڈانے تو نہیں پھر سکتے جہاں پر کام ہو وہیں پر جا سکتے ہیں اور میرے پر تو ویسے بھی سر نے احسان کیا تھا میں اس گھر میں کافی چھپ رہتی تھی انہوں نے کہا کہ سر ہی رہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کے ماں باپ اس نے کہا کہ ان کے ماں باپ کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا نہ ہم نے ان سے سوال کیا انہوں نے بتایا کہ کوئی رشتے دار جو اس گھر میں آتا ہو اس بات پر وہ کہنے لگی تم کیوں پوچھ رہی ہو میں نے کہا ایسے ہی پوچھ رہی ہو اس نے کہا کہ ان کا کوئی رشتے دار نہیں آتا وہ اکیلے ہیں اور اکیلے رہتے ہیں ان کو اکیلے رہنا ہی اچھا لگتا ہے میں نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی اس نے کہا کہ دیکھو وہ نہ تو میرے بھائی ہیں نہ میرے بیٹے ہیں جو مجھے ہر بات بتاتے ہو نہیں کی شادی تو ہم کیا کر سکتے ہیں ویسے وہ لڑکی ہوگی بہت خوش قسمت جو ان کی زندگی میں آئے گی میں تو یہاں پر کام کرتی ہوں میں نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تم نے دیکھا تو ہے کتنے چپ رہتے ہیں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تو پھر میں نے بھی ان سے کبھی کوئی بات نہیں کی میں نے کہا کہ ہاں واقعی بہت خوش قسمت ہوگی کیونکہ وہ تو بہت اچھے انسان ہیں میں نے کہا کہ رات کو میں نے کچھ عجیب سی آوازیں سنی تھی نرملا سبزی کاٹ رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ روک دیے اس نے کہا کہ کیسی آواز وہ بینا میری طرف دیکھے بولی تھی جیسے کہ گھبرا گئی ہے میں نے کہا کہ لڑکیوں کی آوازیں تھی جیسے وہ رو رہی ہو اس نے کہا کہ اچھا وہ صاحب شاید اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوں گے ٹی وی کے بارے میں نہیں پتا کیا ٹی وی پر ایسی کوئی چیز لگی ہوگی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی کی آواز تو تمہیں پتا ہے پورے گھر میں گونچتی ہے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور ٹی وی پر ایسی کوئی چیز بھی لگی ہو لیکن جب ٹی وی پر کوئی فلم یا ڈراما لگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میوزک کی آواز آتی ہے جو فلموں اور ڈراموں میں ضروری ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو صرف لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ بھی اتنی حقیقت پر مبنی تھی لیکن نرملا کا جواب کبھی اپنی جگہ ٹھیک تھا یہ بھی ہو سکتا تھا شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو سر اتنے اچھے تھے جو اچھا ہوتا ہے اس کا پتا چل جاتا ہے ورنہ اگر ان کی نیت بری ہوتی تو وہ بھی تک میرے ساتھ کچھ بھی کر چکے ہوتے پر مجھے تو آپ اس گھر میں اتنے دن ہو گئے تھے انہوں نے میرے لیے کمرے میں سٹڈی ٹیبل بھی رکھوایا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میں آنفیس کا کچھ کام گھر میں بھی کر لیا کرتی تھی اس کے علاوہ انہوں نے نرملا سے کہا تھا کہ میرے لیے کچھ کپڑے اور چیزیں لے لے اور جس چیز کی مجھے ضرورت ہو میں بتا دوں اس نے کہا کہ تم بہت سوال کرتی ہو اس گھر میں رہنا ہے تو چپ چاپ آرام سے رہو جو تم چاہوگی تمہیں ملے گا لیکن زیادہ سوال نہیں کرنا سر کو زیادہ سوال کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے میں نے کہا کہ میں ان سے کبھی بھی سوال نہیں کروں گی اس نے کہا کہ مجھے بھی زیادہ سوال کرنے والے لوگ پسند نہیں اگر میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم میں کوئی پریشانی ہے تو وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے مجھے تو یہ بڑی عجیب لگ رہی تھی اس کا پانچ منٹ کے بعد موڈ بدل جاتا تھا کبھی یہ کوئی اور بات کرتی تھی کبھی یہ کوئی اور بات کرتی تھی کبھی اس کا لہجہ کسی اور طرح کا ہوتا تھا اور کبھی کسی اور طرح کا ابھی ایسے بول رہی تھی جیسے یہاں پر مالکن لگی ہوئی ہے مجھے روز رات کو لڑکیوں کے رونے کی آواز آتی تھی مجھے گھر میں تقریباً پندرہ دن ہونے والے تھے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ٹی وی نہیں ہے کوئی بھی روز ایک ہی طرح کی چیز ٹی وی پر نہیں دیکھ سکتا ایک دن نرملا میرے کمرے میں آئی وہ مجھے پہلے ہی کھانا دے کے جا چکی تھی اور نو بجے کے بعد کا وقت تھا وہ میرے کمرے میں بینا دستک دیئے ہی آگئی میں نے کہا کہ خیریت ہے تم نے تو مجھے کہا تھا کہ نو بجے کے بعد باہر نہ نکلنا تم خود باہر پھر رہی ہو اس نے کہا کہ مجھے تم سے کام ہے چلو میرے ساتھ آج تمہاری باری ہے میں نے کہا کہ میری باری کس چیز کی میں نے اس کو دیکھا تو وہ کافی تھکی ہوئی اور بیمار لگ رہی تھی اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میرے ساتھ چلو اب تمہاری باری ہے تمہیں ویسے بھی بہت شوق ہے نا جاننے کا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے آج وہ ہی سب تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں پتا چل جائے گا میں اس کے لہجے سے ڈر گئی کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ اور کیا ہوتا تھا اس گھر میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبر دستی لے گئی میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو وہ مجھے دوسری منزل کی طرف لے جا رہی تھی اور ایک بڑے سے ہال کمرے میں جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی اس کمرے میں تو چار نوجوان لڑکیاں تھی بلکہ شاید کم عمر کہنا مناسب ہوگا کوئی بارہ سال کی تو کوئی تیرہ سال کی اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی پھریاد کر رہی تھی ان کی حالت بڑی ہی عجیب تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ درد سے رو رہی ہے لیکن ان کے جسم پر کوئی بھی زخم نہیں تھا نرملا نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ تمہیں آج کی رات ان سب کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں نے کہا کہ یہ کون ہے پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی اس نے کہا کہ یہ بچیاں سر سڑک سے اٹھا کر لائیا ہے جن کو زبردستی نشا کروایا جاتا تھا اور ان سے غلط کام کروایا جاتا تھا اب وہ ان کو خرید کر لائے ہیں لیکن ان کو ٹھیک کرنے کے لئے اور ان کو نشے کی اتنی آدت ہو گئی ہے کہ اب ان کو نہیں ملتا تو یہ ایسی ہو جاتی ہے ساری رات ان کا خیال کرنا پڑتا ہے اور میں ساری رات جاگتی ہوں لیکن آج میری طبیعت خراب ہے اس لئے آج تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا ان کی دیکھ بھال کرنی ہے کوئی دوائی دینی ہے اور ان کو سلانا ہے کیا تم یہ کر سکتی ہو میں حیران رہ گئی ان بچیوں کی آواز ہی تو مجھے آیا کرتی تھی میں نے کہا کہ ضرور کروں گی اس نے مجھے کام سمجھایا اور خود وہاں ایک طرف بیٹھ گئی اس کی طبیعت خراب تھی میں نے اس کا بھی خیال رکھا اور بچیوں کا بھی ان کو دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی اب مجھے سب کچھ پتا چل گیا شاید اس دن سر پیسے بھی اسی وجہ سے ڈال رہے تھے اور ان لوگوں کے لئے رو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن جب میں لوگوں کی مدد کرنے کے لئے باہر جاتا ہوں تو مجھے ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ میں ایک مہینے تک سو نہیں پاتا ہوں پتا نہیں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب میں بھی روز ان کا خیال کرتی تھی یہ بات کم سے کم لوگوں کو پتا چلے اسی میں بھلائی تھی اسی لئے تمہیں منع کیا تھا کہ رات کو باہر نکلنا ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ کو حمد بڑھانے کے لئے کوئی چاہیے انہوں نے کہا کہ کون ہوگی جو شادی کرے گی اور پھر ساری زندگی میرے ساتھ لوگوں کا خیال کرتی پھرے گی میں خاموش ہو گئی اور وہ بھی خاموش ہو گئے ایک ہفتے کے بعد نرملا نے مجھ سے کہا کہ سر تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں اگر تم راجی ہو میرے دل میں تو یہ بات کب سے تھی میں نے کہا کہ میں راجی ہوں ان سے شادی کروں گی اور میں ان کے ساتھ مل کے یہ نیک کام کروں گی کیونکہ یہ کام کر کے مجھے بھی بہت سکون مل رہا ہے میں نے شاید دل ہی دل میں ان کو غلط سمجھا تھا لیکن وہ بلکل بھی برے نہیں تھے انہوں نے عزت سے میرے لئے شادی کا پیغام بھیجا تھا میں نے ہاں کر دی تھی ہم لوگوں کی شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی تھی گھر میں ہی رسم ہو گئی تھی اس کے بعد سے میں بھی لوگوں کا خیال کرتی ہوں اس میں سے دو بچیوں کے گھر والے مل گئے ہیں اور انہیں بھیج دیا باقیوں کے گھر والوں کی تلاش جاری ہے ایک بچی کے گھر والوں نے تو کہا ہے کہ یہ ہمیں واپس نہیں چاہیے وہ سب سے چھوٹی عمر کی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور شاید ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس کے علاوہ بھی اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے ان کی کیس ری اوپن کرواتے ہیں اور ان کو انصاف دلواتے ہیں راستے میں کوئی نظر آ جاتا ہے تو اس کی مدد ضرور کرتے ہیں ارادہ ہے کہ ہم جلد ہی اس طرح کا کوئی سینٹر کھولیں گے اور یہ کام کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی رکھیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں دروازے بند کر کے گناہ کرنے والے لوگ تو آپ کو بہت مل جائیں گے لیکن دروازے بند کر کے نیکی کرنے والا انسان میں نے پہلی دفع دیکھا تھا اسی لیے اس سے شادی کرنے سے پہلے میں نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک قیمتی ہیرا ہے جس کو میں اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتی تھی دوستوں ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی